اسلام علیکم ویورز آج میرا دل کر رہا تھا کریمی چکن پالک کھانے کا تو میں نے اس کو بڑے ہی دل سے اور پیار سے بنایا اور یہ بنی بھی بہت اچھی ہے اگر آپ اس کو بنانے کا پروسس جاننا چاہتے ہیں تو آکے ویڈیو میں دیکھئے اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اب جائیے دیکھئے کریمی چکن پالک کی ریسپی اسلام علیکم ویورز کریمی چکن پالک بنانے کے لیے ایک گٹی میں نے لے لیا پالک کی اور اس کو موٹا موٹا سا کٹ کر رف لی اس کو ہم نے اچھی طرح سے دھو لیا کھلے پانی سے بہت اچھے طریقے سے دھونا ہے اور ایک پاو میں نے چکن لیا اور اس کو بھی اچھی طرح سے دھو کے رکھ لیا اب ہم پالک کو بوائلونے کے لیے رکھ دیں گے پالک کو کھلے پانی میں بوائلونے کے لیے رکھ دیں گے کھلے پانی میں اس لیے تاکہ ہم اس کو بعد میں چھان لیں گے پانی کو اس کے اندر خوشک نہیں کروں گی میں اس سے اس کے جو ایکسٹرا ٹاکسنز ہوتے ہیں جو ہمارے بوڈی کو نہیں چاہیے ہیں بہت زیادہ اس میں جو نمک ہوتا ہے نمکیات ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا ہمیں نہیں چاہیے دینر ٹائم میں تو وہ میں نکال لوں گی ہاں اگر آپ ناشتے میں پالک لے رہے ہیں تو اس کے لیوز کو سوتے کر کے آپ کھا سکتے ہیں لیکن ابھی میں اس کو بوائل کر کے نکال دوں گی پالک بوائل ہوتی ہے تب تک ہم یہ ہرے مسالے تیار کر لیتے ہیں ہرے مسالوں میں سی بھی یہ دونوں جو سبز مرچ ہیں ان کے ڈنٹھر اتار کے میں پالک میں ہی بوائل کر لوں گی تاکہ یہ سوفٹ بھی ہو جائے اور پالک جو ہے اس کے اندر اس کا فلیور بھی چلا جائے پالک جو ہے بوائل ہو کے بلکل ریڈی ہے اس کو چھان لیا ہے اس کے اندر جو دو عدد ہری مرچ تھی ان کو نکال لیا ہے اور یہ میں نے ایک گلاس کی مدد سے ان کو پیس لیا ہے یہ ٹوماٹر اور اونین چوپ ہو گئے اور گالک اور ادرک جو ہم نے گریٹ کر کے پیسٹ بنا لیا ہے چلیں جی تیار کرتے ہیں مسالہ اب چکن کو تیار کرنے کے لیے پالک ہافڈن ہو گئی ہے اُبالنے کے بعد پیسی ہوئی ہری مرچ پیاز تھوڑا سا زیرہ اور آئل اور میڈیم فلیم اس کو بھون لیں گے تھوڑا سا یہ تقریباً 30 منٹس فرائے ہو چکے اسی کے اندر اب ہم چکن ڈال دیں گے اور ادرک اور گالک کا پیسٹ ہوئی ہے اور ادرک اور گالک کا پیسٹ ہوئی ہے ہم گرین مسالوں میں ہی چکن کو پکا رہے ہیں ابھی ہم ٹوماٹر بھی ایڈ کر دیں گے فلیم بیل کو لو رہی نہیں رکھنا ہے میڈیم رکھنا ہے ہائے بھی نہیں رکھنا ہے میڈیم فلیم پر ہی چکن کو تھوڑا سا ہم اس کی جو ہے وہ چینج کر لیں گے جو اس کا کلر آ جائے گا یہ دیکھے چینج ہو رہا ہے پنکش سا کلر تھا تو اس سے پڑا سا سکن کلر سا ہو رہا تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنا موسٹر چھوڑنا شروع کر دیا ہے یہ باقی گرین مسالے کا موسٹر اور جتنے کا موسٹر مل کے ہی اس کو تھوڑا سا گلا دے گا ایک منٹ پکانے کے بعد خوشک مسالے ایڈ کریں گے خوشک مسالے جو اس میں ہم ڈالیں گے ہری میرچ آل ریڈی ایڈڈ ہے تو میں اس میں دردر میرچو ہے یہ ایک ٹی سپون ڈالوں گی اور آدھا ٹی سپون ڈالوں گی گرم مسالہ یہ گرم مسالہ ہے اور ایک ٹی سپون بھر کے تقریبا ڈیڈ ٹی سپون ڈمک اور ڈیڈ ٹی سپون ڈنیا پاوڈر جو ہے وہ میں ڈال دوں گی آپ چاہیں تو لال مرچ پاوڈر ایڈ کر لیں میں نہیں کروں گی میرچ کم کھاتے ہیں بچے نے بھی کھانا ہوتا ہے سالور ماشاء اللہ کھاتا ہے تو آپ وائٹ پیپر بھی ایڈ کر سکتے ہیں بلیک پیپر بھی یا پھر ریڈ چلی پاوڈر اگر آپ سپائسی کھاتے ہیں کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن ان کو مکس کریں اور دو سے تین منٹ پکائیں سالن ہمارا کم ہوتا ہے تو برتن بھاگا پھیڑ رہا ہوتا ہے برتن ہیڈ رہا ہوتا ہے sorry for that sound انگریڈینٹس انگریڈینٹس میں کم ہوتا ہے تو اس کے حساب سے مسالے ایڈ کرتی ہوں آپ اپنے انگریڈینٹس اور کوانٹیٹی کو دیکھیں مسالے ایڈ کیجئے نمک ایڈ کرتے ہوئے خاص خیار رکھیں پالک خود بھی نمکین ہوتی ہے ابھی تو میں نے بوائل کر کے اس کا کچھ نمک ہلکا کر دیا ہوگا اگر آپ بوائل نہیں کر رہے ہیں تو پھر تو اور بھی احتیاط کریں اور بعد میں ایڈ کریں نمک شروع میں تھوڑا ایڈ کریں تڑکے پریگر مسالے ایڈ کر دیا آپ کی مرضی آپ بعد میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس لئے ایڈ کیا تاکہ اس کے سارا فلیور چکن کے اندر تک چلا جائے آپ بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ میری ریسپی کو پالک کریں تو آپ بھی اسی ٹائم پر ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے میں نے سارے مسالے پکا لیا ابھی پالک ایڈ کرنے کا ٹائم ہو گیا پالک ایڈ کریں گے اس کو ڈھک دیں گے دم دیں گے 10 منٹ کا میں نے پالک کو میش نہیں کیا مجھے پتہ پتہ شیپ میں ہی چاہیے آپ چاہیں تو پالک کو میش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے میش نہیں کیا مجھے اس کا ذرا یہ موٹا موٹا وہی شیپ چاہیے تھا تو آپ اس کو میش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں دس منٹ کے لیے ڈھک دھک کے پکائیں دم والیاں آج پر بلکل یہ کتنی پیاری سی شکل آرہی ہے پالک کی پالک اور گوشت دونوں کی یمی آپ نے اس لیول پر تھوڑا سا نمک ٹیسٹ کر لینا ہے ہلکا پھیکا ہی ہونا چاہیے اور اس کو ہم ڈھک دیں گے آپ میش بھی چیک کر سکتے ہیں اور اسی لیول پر ڈال سکتے ہیں تھوڑی پھیکی یا تھوڑی ٹھیکی وہ آپ کی مرضی ہے لیکن نمک تھوڑا پھیکا ہی ہونا چاہیے اس کو ڈھک دیں گے دس منٹ کے لیے آج کو میں نے بلکل کم کر دیا ہے دم والی آج اور یہ دس منٹ کا دم دس منٹ گزر چکی ہے ہمارے دم کا اب ہم ڈھکن اٹھا رہیں گے خوبصورت سی بن کر تیار ہے پالک گوشت اب جو اس کا پالک کا پانی نکلا ہوا ہے اور گوشت بھی تقریباً 90% ڈن ہے تو پالک کا پانی جو ہے سکھائیں گے تو گوشت بلکل 100% ڈن ہو جائے گا اب ہم اس کو تھوڑی سی آج تیز کر کے بھون لیں گے اچھا سا اس لیول پر آپ نے اب اپنا نمک جو ہے وہ پورا کر لینا ہے ہنڈیا کا ٹھیک ہے نمک چیک کر کے آپ یہاں نمک ایڈ کریں گے اپنی میرچ وغیرہ کا حساب بھی دیکھ لی جگہ میں بھی چیک کر لیتی ہوں نمک میرچ تیسٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے اب ہم اس کو اچھے طرح بھون لیں گے یہ پانی خوش کر لیں گے اچھا میں نمک کم رکھنے کا اس ٹیج پر بھی کہوں گے اگر آپ کریم ایڈ کر رہے ہیں اگر آپ کو کریم ایڈ نہیں کرنی ہے تو آپ اپنا نمک بالکل بیلنس کر لیں اس ٹیج پر بھون لیں اور پانی خوش کر لیں پالک کا پانی خوشک ہو رہا ہے آپ نے یہ بتائیے آپ کے گھر میں چکن پالک کیسے بنتی ہے آپ کو کس کے ہاتھ کی پسند ہے امی اپا یا بھابی کے ہاتھ کی یا آپ خود بناتی ہیں کمنٹ میں میرے ساتھ اپنی جو ریسپی ہے وہ بھی شیئر کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کے گھر میں کون بناتا ہے زیادہ تر سالن اس کا پانی جب مکمل خوشک ہو جائے گا تو ہم اس میں کریم ایڈ کر کے ڈن کر لیں گے ہاپ کپ کریم ڈالوں گی میں آپ اپنی کونٹیٹی کے حساب سے کریم کم زیادہ کر سکتے ہیں ہنڈیا کا پانی بلکل خوشک ہو گیا یہ دیکھئے اس طرح سے مکس ہو گیا سب کچھ اپس میں اور جو گوشت ہے اس کی بھوٹیاں بھی ٹوٹنے لگی ہیں ہڈیاں چھوڑنے لگی ہیں اب ہم جو فلیم ہے اس کو بلکل لو کر کے کریم ایڈ کر دیں گے اچھے سے کریم کو آپ مکس کر لیں اور ایک سو دو منٹ لو فلیم پر ہی اس کو پکنے دیں تاکہ یہ اپنا تھوڑا سا آئل چھوڑ دیں اور پھر اس کو ڈن کر لیں کریم بلکل اس میں مکس ہو چکی ہے اور میں نے فلیم کو بند کر دیا ہے اس کو کبر لگا دیں گے اور روٹی بنا کر انجوائے کریں گے اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کمنٹ میں کہ آپ کو کریم سے پہلے چکن پالک اچھا لگ رہا تھا یا کریم ایڈ کرنے کے بعد بھی میری طرح بہت پیارا لگ رہا ہے بہت خوبصورت لکھ آئی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں فلیش لائٹ کے ساتھ یہ کلپ لے رہی ہوں آپ کے لئے بہت خوبصورت شکل بن کے تیار ہوئی ہے جو ویڈیو ہوتی ہے جو کیمرہ ہوتا ہے وہ آنکھ کی طرح کم دکھا پاتا ہے اس لئے مجھے فلیش لائٹ ہون کرنا پڑا میرا اپنا سائے آ رہا تھا چلے جی آپ بھی اس طرح سے چکن پالک ٹرائے کیجئے گا اور مجھے آکے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو کیسا لگا بہت مزے کا بنا ہے میں نے ٹیسٹ بھی کر لیا ہے اپنا خیار رکھئے گا ملیں گے اگلی ریسپی میں ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیسٹ